پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو پکڑ دھکڑ ہوئی پارلیمانی ہسٹری کے اندر ایسے واقعات کو سیاہ دین کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اس کے اوپر آپوزیشن والے تو تقریریں کر رہے ہیں آج بلاول بھٹو نے بھی اس کے اوپر اچھی بات کی لیکن جو آیاز صادق صاحب کا اور پرائیم نیسٹر کا رول ہے وہ ابھی بھی قویسچنی بل ہے جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور لائیو ٹی وی کے اوپر پوری راب دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کمرے کی تلاشی اس کمرے کی مسجل سے پکڑ لیا اس وقت ایاز صادق کا کیا رول تھا ایاز صادق صاحب نے آج سارجنٹ ایٹ آمز اور ان کے کچھ اسسسٹنٹس ہیں ان کو کچھ تین چار ماہ کے لیے ان کی رکنیت محتل کر دی اصولی طور پر ایاز صادق صاحب کو اپنی رکنیت یا پرائیم نیسٹر صاحب کی رکنیت محتل کرنی چاہی تھی یہ کسٹوڈین آف ٹی آوس ہے کسی سپائی یا حوالدار کو محتل کر کے آپ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گیا تو یہ بات درست نہیں ہے اور یہ طریقہ کا عام طور پر جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں اس وقت تانکیں بند کر کے ہونے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پوزیشن کو ڈنڈے پڑ لیں ہماری کونسی باری آئی ہے لیکن وہ باری آتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کچھ ہی عرصے میں ان کے اپنی باری آ جاتی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے علم میں نہیں تھا یہ ایک تو بات آج گل کے دور میں اگر کچھ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا رات پوری واقعہ ہو رہا ہے اور ٹی وی چینل لائیو دکھا رہے ہوں آپ کے پاس ٹیلی فون بھی ہو موبائل فون ہو جس کے اوپر سارے کلپس بھی اور خبریں بھی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہوں اور پھر آپ کہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو قابل قبول ہی نہیں ہے یہ وضاہ ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے جیسے علی مہین کا کہتے ہیں نا آٹھ گھنٹے لاپتہ تھا اس نے کہا میں بڑی اہم میٹنگ میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے یہ وضاہت قابل قبول نہیں ہے آیا صادق صاحب کو کیا پولیس واضوں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا آئی جی صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نے سپیکر کو اور ڈیو پروسس کو فالو کر کے گھرتاریاں کی ہیں ڈیو پروسس تو خیر تھا ہی نہیں نا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر گز گئے تو ڈیو پروسس اگر جس نے وائلیٹ کیا تو سنیئے آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں پھر اس کے اوپر کہانیاں آگے چلاتے ہیں ڈیو پروسیڈر کے مطابق جو تمام جو ہماری ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں جو آنوریبل سپیکر سے ایک ان سے اپروول لی جاتی ہے وہ جو تمام ایک پروسیڈر لکھا ہوا ہے اس پروسیڈر کے مطابق اسی چیز میں بھی جو پروسیڈر ہیں نشتہ الاسمبلی کے یا جو پروسیڈر ہیں جس میں ہم نے کوئی انفرمیشن دینی ہوتی ہے انٹیمیشن دینی ہوتی ہے جو بھی پروسیڈر ہیں وہ پروسیڈر سارے اویلیبل ہیں نیچ پہ بھی اویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے پروسیڈرز جو ہیں وہ منگلز جو ہیں وہ تمام کے تمام جتنی انسٹرکشنز ہیں وہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے اب آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ تمام جو پرائر اپروول درکار ہیں سپیکر صاحب سمیت سپیکر صاحب اور آئی جی دونوں اس قوم کو جواب دے ہیں کہ اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیسے ہوا کیونکہ کوئی ایسا پروسیس موجود ہی نہیں ہے جس میں پولیس والے اندر گھلتے ہیں اور آیاز صادق صاحب بعد میں معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی پروگرام میں ڈاکٹر تارک فضل چودری جو چیف ویب بھی ہیں اپنی حکومت کی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے وہ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے زین قریشی یہیں اسی پروگرام میں میں نے انہیں سجیسٹ کیا درخواست کی کہ ایک نیشنل کمیٹی اور نیشنل پارلیمنٹی کمیٹی اور نیشنل ریکنسلیشن بنائیے جس میں پی ٹی آئی اور حکومت بیٹھ کی یہ جو متنازع ایشیوز ہیں اس کو سارٹ اوٹ کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی اور بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے میں اس معاملے میں کافی زیادہ آج قومی سمری میں پہلا دن تھا جس میں مجھے اسی ریکنسلیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر موجود بیٹھے ہوئے لوگوں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے اس وقت اس موقع کے اوپر جب میں اس پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا آیاز صادق صاحب نے اس چیز کی تاہید نہیں کی اگر کر دیتے تو شاید یہ نو ستمبر والے واقعات کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا سم سورٹ آف ورکنگ لیشنشپ آپ کی اوپوزیشن سے ہمیشہ رہنی چاہیے اگر آپ وہ طریقہ کریں کرانہ سناللہ بے پچیس کیلو ہیرن انہوں نے ڈالی کی میں اس کو پگڑ کے اندر کر دوں تو پھر لگے نہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آپ جیتے گا آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہم نے ایک پیکج بنائے آج پارلیمان میں اس کے اوپر کیا بات ہوئی دیکھئے گا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جناب سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کریں آپ ان کا انپٹ سنیں ان کا بھی ایک موقف ہوگا اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا آپ ان سے بھی بات کریں ہم سے بھی بات کریں سب سے بات کریں کوئی راستہ نکالیں کہ اس ایوان کو فنکشنل کیا جا سکیں جس کی کمیٹی کا ذکر کیا میں حکومت کی طرف سے اس تجویز کو انڈورس کرتا ہوں اچھی بات ہے کہ سب بیٹھ کے راستہ نکال لیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ پل فولی سپورٹ دی انٹائر ایکٹیوٹی ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں